لوگ صفحہ چناب کے بیچ راہل گاندھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی سرکار بننے والی ہے لیکن راہل گاندھی کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑ دہا ہے راہل گاندھی کی بات لوگ سن نہیں رہے ہیں کانگریس لگتار راہل گاندھی کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دال نہیں گل رہی ہے اور ہر بار راہل گاندھی کی لانچنگ فیل ہو جا رہی ہے لیکن اس بار جو ہوا ہے اس کے بعد سوال اٹھنے لگا ہے کہ راہل گاندھی کو کانگریس کیسے پی ایم برانے کی بات کر سکتی ہے راہل گاندھی چنوٹیوں سے مہموڑ لیتے ہیں ایسا آروب بی جے پی ہمیشہ لگاتی ہے اور اس بار جو ہوا ہے اس کے بعد بی جے پی کو راہل گاندھی پر تنج کسنے کا موقع مل گیا ہے کیا ہے خبر بتاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں دراصل اتر پردیش کے پریاغ راج کے پاس استحید فولپور میں آیوجیت راہل گاندھی اور اکھیلیش یادب کی سینکتر ریلی میں ہنگامہ ہو گیا جس کے بعد راہل گاندھی اور اکھیلیش یادب کو ریلی بیچ میں ہی چھوڑ چانا پڑ گیا وہیں اب اس معاملے کو لے کر سیم یوگیادی تیناتھ نے چھوٹکے لی ہے اور کہا ہے کہ دو لڑکوں کی جوڑی بیرنگ لوٹ گئی دراصل راہل گاندھی اور اکھیلیش یادب کے منچ پر پہنچتے ہی سمرتھک بے کابو ہو گئے اور سرکشہ گھیرا توڑ دیا دھککہ مکی کے دوران پولیس نے لاتھی چلائی تو بھگ دڑ مچ گئی اس کے بعد دونوں نے تا وہاں سے چلے گئے اس ہنگامے میں کئی لوگ چوٹل ہو گئے ہیں جب منچ پر راہل گاندھی اور اکھیلیش یادب پہنچے تو ان کے سمرتھک سرکشہ گھیرا توڑ کر منچ کی اور بڑھنے لگے اس دوران اکھیلیش نے سمرتھکوں سے شانت رہنے کی بھی اپیل کی لیکن ان کی بات کا کسی نے دھیان نہیں دیا اکھیلیش کے ساتھ راہل نے بھی ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو شانت رہنے کی اپیل کی بے کابو بھیڑ کو روکنے کے دوران پولیس سے بھی دھککہ مکی کی گئی اس کے بعد لاتھی بھانجنی پڑی اتنا ہی نہیں جب دونوں نیتاؤں کی بات کسی نے نہیں سنی تو اکھیلیش یادب ناراض ہو گئے وہ اٹھے اور منچ سے جانے لگے اس دوران منچ پر موجود نیتاؤں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکے نہیں اور منچ کے پیچھے بنے ہیلی پیٹ کی طرف چل پڑے اکھیلیش یادب کے ساتھ راہل گاندھی بھی منچ سے اتر گئے دونوں نیتاؤں رہلی کو سمبودیت کیے بینا ہی وہاں سے روانہ ہو گئے بتا دے کہ فولپور سے سماجبادی پارٹی کے پرتیشی امناث مورے میدان میں ہیں ان کے پرچار کے لیے اکھیلیش یادب اور راہل گاندھی پڑی لاپ پہنچے تھے وہیں فولپور سے بھاجپا نے پرویر پٹیل کو چناؤی میدان میں اتارا ہے اس بار انڈیا گٹ بندن کے تحت سماجبادی پارٹی اور کانگریس ایک ساتھ میدان میں اتری ہے فولپور سے کبھی جواہلال نیرو سانسط چنے گئے تھے دونوں نیتاؤں کی فولپور اور پریاغراج میں سائکت ریلی تھی فولپور سے دونوں کو بینا بھاشن دیے ہی واپس لوٹنا پڑا اس کے بعد وہ پریاغراج پہنچے اور وہاں دونوں نے ستہ دھاری بھاجپا پر نشانہ ساتھا پریاغراج سے کانگریس کے اوجل رمان سنگھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے سمرتن میں یمنا پار کے کچھار کے منگاری گاؤں میں ریلی کا آئیوجن کیا گیا تھا بیرو ریپورٹ او ایم ایچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں